اسلام علیکم دوستو آج ہمارا ساتھوان دن ہے اور افیشلی آٹھوان دن ہے آج ہم بام سے جو ہے وہ سفر کریں گے اس کا بندر آباس کا اور بندر آباس سے ہم نے فیری لینی ہے وہاں سے ہم اپنے بائکس جا کے بک کروائیں گے اگر آج انشاءاللہ ٹائم سیٹ پہنچ گئے تو پھر انشاءاللہ ایک آئے دن میں جیسے ہی کوئی مسافر سفیری یو اے ای کی طرف جائے گی تو ہم اس پر بیٹھ کے یو اے کے لیے نکل جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن جو ہے وہ ہمارے بندر آباس ہی رکنے پڑا ہمیں یا وہیں پہ گزریں تو ابھی جو ہے ہم تھوڑی دیر میں پراہ سفر شروع کریں گے اس سے ہم تیاری کی مراحل میں ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں اپنی چیزیں وغیرہ پیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں چیزیں بکھری پڑی ہیں اور ساری پیک ہونے کے لیے تیار ہیں یہ ہم نے پیک کرنی ہے چیزیں اور پھر ہم نے یہاں سے نکل پڑنا ہے تو جیسے ہی پھر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ انفارم کرتے رہیں گے آج جی ہمارا ساتھوہ دن ہے اور افیشلی آٹھوہ دن ہے آج ہم انچہ دلہ بام سے بندر آباس کے لیے ٹرائبل کریں گے اور یہاں پر ایک قلعہ ہے بام قلعہ بام فورٹ رات ہم بام جو ہے تقریباً کوئی گیارہ کے بجے قریب پہنچے تھے اور غزب کی ٹھنڈ تھی منس ٹینڈ کی قریب قریب ٹیمپریچر تھا ہر چیز جمیوی تھی صبح جسے ہم اٹھ کے ہم بہار آئے ہیں دیکھا تو موٹ شاکل ہی اپ پر کورا جمع ہوئا تھا بلکو ابھی جو ہے اس ٹائم گیارہ بج رہے ہیں تو ہم نکلیں تو کچھ موسم بہتر ہے صبح صبح جس ٹائم میں بہار آیا ہوں تو غزب کی ٹھنڈ تھی اس ٹائم ٹیمپریچر جو ہے آل موسٹ تو کبھی دس اور پندرہ کی درمیان بیسیکلی اس ٹائم اب ہوا کا وہ پریشر نہیں ہے جو رہت کے ٹائم تھا کہ جس ٹائم ہوا چلتی ہے اس ٹائم زیادہ ٹھنڈ فیل ہوتی ہے زیادہ انکریز رہتی ہے سردی موسیقی یہ جی بام کا قلعہ ہے جی فورٹ ہے یہ اس کی پارکنگ ہے اوڈ یہ جی کھلا ہے سہرہ دیکھ لیں مٹی سے بنا ہوا اس کو جی بام قلعہ بولتے ہیں جی یہ بام کے لوگ اندر نہیں جا سکے کیونکہ ٹائم کم ہے اس وجہ سے تو انچاللہ تاللہ فیلالہ بات ہی دیکھیں ہم لوگ نکل آئے ہیں اور بندر آباس کے طرف سے جا رہے ہیں پٹرول ڈھونڈ رہے ہیں موٹ سیکلوں کو پٹرول نہیں دیا جاتا اور دیتے بھی ہیں تو ان کارڈ دیتے ہیں بڑا مسئلہ یہاں پر پٹرول کا کارڈ ہوگا ہے تو آپ کو پٹرول ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا ہم دے دیکھتے پہ ملتا ہے پٹرول پہ ملتا ہے یہاں پر بھی کارڈ والا ہی رولا ہے یار اس بچے رکھے بہت کنی ہو سکتے ہیں ، جب Tuc khôngih ہم پاپ پی ڈھونڈ رہے ہیں اگرonia چلے رہے ہیں ہیں اسلام علیکم سب لوگوں کو اور سب دوستوں کو ہم پٹرول کی ٹنشن میں پٹرول ڈھونڈتے پھر رہے ہیں پٹرول تو اس ملک میں بہت زیادہ ہے لیکن ملتا وہ ان کے کارڈ پہ ہے کیش جو ہے وہ نہیں مل رہا کوئی کوشش کر رہے ہیں یہ سامنے دیئے ایک پانپ ہے یہ دیکھیں کیسے لنبی لنبی کتارے میں گئی ہے گاڑیوں کی بڑا خوبصورت ایرگرز کے نظارے پہلے پارس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لفظ کو پھر اردھ میں پڑھتے ہیں پھر انگلیز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے کس زبان میں پڑھیں راہ جان سے بام سارا روٹ جگہ جگہ سے بہت بمپی رستے جگہ جگہ سے روڈ جائے وہ اکھا ہوا درمیان میں سے تو اس کی وجہ سے موٹساکل کو بیتاشا جھٹکے لگتے رہے اور موٹساکل کی چین آج بہت زیادہ صبح لوس تھی تو ابھی جو ہے کچھ پاروک بھائی کی اور کچھ جہاں کے ٹیکنیکل جو ان سے اڈوائزر ہیں ان کی مدد سے جو ہے ہم نے وہ چین تھی کروائی ہے اور ان سے ایک پورے ایک لاکھ کا نوٹ دیا ہے کہ لو بھئی آیاشی کرو تو پاکستان جاؤ اور اس کی اور کچھ نہیں تو ڈھیر ساری جو ہے وہ شاپنگ کرو ڈیزل کی سمنگلنگ ہوتی ہے نا پاکستان کی طرف تو اس لئے ان ایریاز میں جو ہے نا انہوں نے کارڈ گہنا مو کیا ہوا ہے کہ تاکہ یہ سمنگلنگ نہ ہو یہ صبح ذکریہ بتا رہا تھا ہم نے کہا اس کے باوجود بھی تو کوئی سمنگلنگ رک گئی بھئی تمہاری یہ خوبصورت کارٹیجیز سامنے آنے ہوئی ہیں وہ آپ کو سائٹ پہ جن ساب بوائلر نظر آ رہا ہے جو گرم پانی کے یہ رکھتا ہے یہ سارا ہیلی ایریہ یہ سامنے پہاڑا میں فرف یہ صورت خوشک چٹیل میں پہاڑا ہے یہ جی تیسری ٹرار ہم کروس کر رہے ہیں اس ٹائل یہ یہ چوتھی ٹرنل آگی ہے اسے پہلے بھی دو ٹرنلز ہم نے پہلے بھی دو ٹرنلز ہم نے پہلے بھی دو ٹرنلز کی تھی جو پہلے بھی دو ٹرنلز ہم نے پہلے بھی دو ٹرنلز ہم نے پہلے بھی دو ٹرنلز موسیقی 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 یہاں پہنچہ کجوروں کا باغ ہے اپنے بڑا اس ایریا میں آپ کو اور جدہ آپ تک ٹرنل فارمی کی ٹرنل فارمی نظر آئے گی اس حضور سے یہ جو ایریا ہے یہ ذریل یافت سے طاقتور ایریا ہے شکر الحمدللہ جی خنوز سے جو ہے ہمیں پٹرول مل گیا اب ہم چل پڑے ہیں آگے شکر الحمدللہ جی خنوز سے ہمیں پٹرول مل گیا مجھے بھی فاروق بھائی کو بھی اور آیان کو بھی میرے کیمرے کی بیٹری ختم ہو گئی تھی خنوز سے بڑی مشکل سے ہمیں پٹرول مل گیا اللہ کا شکر ہے میں نے فاروق بھائی نے پریا نے پٹرولیں اپنی فول کروا لیں ٹینکیں فول کروا لیں تاکہ آگے پروپلم نہ ہو اور عزیدی جو ہے پندراباس تقریبا تقریبا کوئی دو ایک سو کلومیٹر رہتا ہے سو کلومیٹر رہتا ہے سو کلومیٹر رہتا ہے مندراباس سے ایک سو ٹھائیس کلومیٹر پیچھے ہیں چھوڑا سا ٹھانگ شانگ سیٹ کر لیں اپنی یہ چھوٹا سا سٹور ہے ساتھ کواب تکہ ہے ساتھ کیا ہے وہ کوفی اور چیوہ کھانا ہے اچھا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جس میں ہم کہیں پر بھی رکھتے ہیں تو لوگ ہماری ایسے آتے ہیں باندھر دیکھنا آیا ہے تو جیب یہ ہے کہ جیڑا گرہ محل کریٹ ہو جانتا ہے سبھی بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چاہے چاہے کافی چاہے کچھو چیز دے مجھے 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 ایک اور ٹرنل میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ کافی لمبی ٹرنل ہے ابھی تک تقریباً آلماسٹ یہ کوئی ایک کلومیٹر کی ٹرنل ہے جو ہم کروز کر رہے ہیں مندر آباس جاتے ہوئے گلائیاں کررز اور ساتھ وینڈ کا بہت زیادہ پریشر مرسکل ایسے لگتے ہیں ایسے نیچے سے بھی نکل جائے گا اور سامنے سے سائٹوں سے ایسے گاڑیاں اڑتو بھی آتی ہیں اور کروز کرتی ہیں پھر ڈر لگتا ہے مرسکل مرسکل کوئی انڈگیشن آئے گی دوبار چلے گا شاہ جی کہ آگے کون سے شہر آ رہے ہیں جو بڑا جو بڑا شہر کو اس کا نام لکھا وہ ہوتا ہے نا سامنے سے بہت لمبیک کتاروں میں گاڑیاں آ رہی ہیں مرسکل روڈان ہے جی پندرہ کلومیٹر روڈان آنا ہے یہ جیسے ختم ہوگی پاڑی سلسلہ تو روڈان آ جائے گا ہن جی ہم بندر آباس کے سٹارٹنگ میں پہنچ گئے ہیں یہاں پر سکیل لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ دیویرپنٹ کا کام ہو رہا ہے ابھی اور میرا جو گوگل باندھی ہیں ابھی بھی تیرہ کلومیٹر دکھا رہی ہیں بندر آباس پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہوتل وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں کیونکہ بندر آباس کیونکہ پورٹ کا ایریہ ہے تو یہاں پر جو روم چارجز بھی بہت زیادہ ہے کھان صاحب اس ٹائم گفشپ کر رہی ہیں اپنے دوستوں سے کہ جی کئی اسی طریقے سے تو یہ سستہ اچھا روم بن جائے باقی ابھی جیسے یہ کسی ہوتل میں جانے کا انتظام ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی آپ کو چک اف کرواتے ہیں اس ٹرگم بندر آباس کے ہم دونے شہر پہنچے گئے ہیں مختل جگلیوں سے گزرتے ہوئے ہوتل کی طرف جاتے ہوئے ہمارے ایک ساتھی نے ہوتل کی لوکیشن بھیجی ہے اب اس لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے ہم ہم پہ سوٹل کی طرف جا رہی ہیں موسیقی 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 موسیقی